ہمارے پاس ایک situation ایسی ہے جس میں ایک بندہ ہے جس نے پیپسی خریدی کل ٹھیک ہے اور اب اس کو ہم کہہ دیں گے کہ یہ state one ہے اب اس چیز کی probability کہ وہ آج جو ہے وہ دوبارہ پیپسی خریدے گا وہ ایک پرسنٹ ہے پھر ایک بندہ ایسا ہے جس نے کل جو ہے وہ کوک خریدی بائیس کوک ٹوڈے آج اس نے کوک خریدی ہے اور اب وہ کوک خریدے گا کل دوبارہ اس چیز کی probability point 9 ہے اب اگر اس کیس کو میں نے مارکوک موڈل میں سیمپل کرنا ہے تو بیسیکلی کوک کو میں اگر کہہ دوں کہ کوک خریدنا جو ہے وہ state one ہے ٹھیک ہے اور پیپسی خریدنا جو ہے وہ state two ہے ٹھیک تو بیسیکلی کوک خریدنے والے بندے کا دوبارہ سے کوک خرید نا یعنی کہ اس نے آج بھی کوک خریدی اور کل دوبارہ وہ کوک خرید گا یہ point 9 تھا ٹھیک تو اب اگر اس نے کوک نہیں خریدی پیپسی خرید نہیں ہے تو نیچرلی وہ اگر point 9 کو میں مائنس کر دوں تو point 1% chances probability بچتی ہے کہ اگر وہ کوک خریدتا تھا تو وہ پیپسی خرید لے گا similarly پیپسی خریدنے والا بندہ تھا اس نے کل بھی پیپسی خریدی تھی ٹھیک ہے اور اس نے آج دوبارہ پیپسی خریدی اس چیز کی probability point 8% ہمیں given ہے تو اب پیچھے بچھا point 2 کہ اگر اس نے پیپسی نہیں خریدی دوبارہ تو اس کا مطلب ہے اس نے کوک خرید لی ٹھیک ہے مطلب اس نے کوئی نہ کوئی لازمی بھی نہیں ہے تو اگر وہ پیپسی نے خریدے گا تو پھر وہ جا کے کوک خریدے گا اب اگر اس کو میں میٹرکس کی پام میں بنا ہوں تو آپ یہ دیکھیں ٹھیک ہے کوک خرید رہا تھا دوبارہ کوک خرید لی تو کوک کوک point 9 ٹھیک ہے اگر کوک خرید رہا تھا اور پھر اس نے سوچا کہ نہیں یار چلو آج پیپسی کو موقع دیتے ہیں تو اس کی probability point گناہ۔ اگر وہ پیپسی خرید رہا تھا اور اس نے جا کے اگر وہ پیپسی کھرید رہا تھا اور اس نے دوبارہ سے پیپسی ہی خریدی ٹھیک ہے تو اس چیز کی probability point 8 ہے song Ahh ہے کہ وہ پیپسی خرید رہا تھا اور دوبارہ پیپسی ہی خریدے گا اور پیپسی خرید رہا تھا اور اس نے پھر کوک خرید لیے اس چیز کی probability .2 ہے تو بیسی کلی یہ ہمارے پاس ایک میٹرکس بھی بن گیا ہے دوبارہ سے اور اگر آپ سم کریں روز کا تو یہ سم ہمیشہ بانا آتا ہے یہ question پوچھا جاتا ہے کہ یہ بتائیں کہ اس چیز کیا probability ہے کہ یہ جو بندہ ہے جو بندی ہے وہ two purchases from now کو خریدے گی یعنی ٹھیک ہے ابھی تا میں پتا ہے کہ وہ آج کے دن میں کو خرید رہی ہے ٹھیک ہے اس نے آج کے دن کے بعد جو اگلا دن تھا اس میں پیپسی خرید لی اس کی probability .1 تھی ٹھیک لیکن آپ two purchases from now بتائیں کہ ابھی کل کا نہیں بلکہ پرسوں کا تو اس کیس میں ہمارے پاس ہی جو میٹرکس بنا تھا اوپر simply اس میٹرکس کو ہم دبارہ سے اپنے سیم میٹرکس کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں گے تاکہ ہمارے پاس 20 سکوئے راج ہے ٹھیک ہے کیونکہ two purchases from now آپ کو کلکلیٹ کرنے کو کہی گئی ہیں تو اس کی آپ میٹرکس ملٹیپلیکیشن کریں گے تو یہ والی آپ کی چیز تھی نا یہاں پر یہ 0.2 after میٹرکس ملٹیپلیکیشن یہاں پر آپ کے پاس جو آنسر آ رہا ہے وہ 0.34 آ رہا ہے تو یعنی ایک ایسا بندہ جو کہ وہ کو خریدے گی two purchases from now اس چیز کے probability 0.2 سے بڑھ کے 0.34 ہو گئی ہے یہ جو 0.2 probability تھی کہ ایک انسان ایسا جو پیپسی خریدتا تھا وہ اگلے دن tomorrow جو ہے وہ کو خریدے گا اس کی probability اگر 2.2% تھی جب ہم نے اس کو square لیا یعنی میٹرکس کو دوبارہ میٹرکس سے ملٹیپلائی کیا تو ہمارے پاس two purchases from now یعنی کل کے بجائے day after tomorrow آ گیا which is 0.3 so after two purchases the probability is increasing یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ three purchases from now بتائیں یعنی ٹھیک ہے اس نے کل تو خرید لیا اس کی probability 0.2% تھی اس نے پرسوں پھر خرید لیا ہاں اس کی probability بڑھ گئی تھی 0.34 ہو گئی تھی لیکن اگر میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اس کا بھی اگلا دن ہمیں پتا چل جائے کہ اس کی اگلا دن وہ انسان کیا کرے گا تو ہمیں of course یہاں پہ P3 چاہیئے تو ہم again جو ہے initial matrix کے ساتھ جب ہمارے پاس پچھلا resultant matrix آیا تھا اس کو multiply کریں گے تو ان کی جب matrix multiplication ہوگی تو ہمارے پاس result آ جائے گا 0.438 اس والے element کو ہم فوکس کر رہے ہیں کیونکہ اگر آپ کو یہاں دو تو basically جو یہ والا element تھا یہ represent کر رہا تھا اس rate کو اور یہ وہ والا ویٹ ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ ایسا so basically ہم فوکس کر رہے ہیں اس والے ویٹ پہ کیونکہ یہ والا جو ویٹ ہے یہ بتا رہا تھا کہ ایک ایسا بندہ جو پیپسی خریدتا تھا یا بندی جو پیپسی خریدتی تھی اس نے پیپسی کے جگہ جا کے کوک خرید لی ہے ٹھیک ہے تو یہ تو اس کے ڈے ون کا ڈیٹا تھا کہ چلو آج تو اس نے پیپسی بھی کل کو خرید لی پھر ہی جو پوائنٹ 3-4 تھا یہ اس کا ڈے آفٹر ٹومورو کا ڈیٹا تھا کہ اچھا اس نے 2 پرچیز فرم نہ ہو گیا خریدہ اب اس والے میٹرکس پہ ہم نے دوبارہ انیشیل میٹرکس سے ملٹیپلائے کیا تو ہمارا پاس بیسیکلی 3 پرچیز فرم نہ ہو آ گیا تو یہاں سے یہ بتا چل رہا ہے کہ جو پرابیلیٹی ہے وہ اور بھی زیادہ انکریز ہوتی چلی جا رہی ہے اگر انیشیل پرابیلیٹی 20% تھی تو سیکنڈ پرچیز میں وہ پرابیلیٹی 34% ہو گئی ہے اور تھرڈ پرچیز میں وہ پرابیلیٹی 43% ہو گئی ہے آپ کو یہ ایمپلیمنٹیشن سمجھ آئی ہوگی مارک اپ موڈل کی کہ ہم نے کس طریقے سے مارک اپ موڈل کی ہیلپ سے ایک سٹیٹ موڈل کو ریپریزنٹ کیا ہے اور ہم نے کچھ سٹیٹس کو موڈل کر کے کچھ پرابیلیٹیز کو فائند کیا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اس کو لائک اور سبسکرائب کیجئے اور میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور ایکزیمپل سولف کر کے